دلی پولیس دو تین دن پہلے ٹی وی میں انٹرویو دے رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا اپنی بے گناہی کی تمام باتیں کہہ رہا تھا بہرحال انویسٹیگیشن لگاتار جاری ہے اس معاملے میں پولیس نے ایک سو ساٹھ سے زیادہ ایف آئی رسے میں درج کر چکی ہے چھ سو سے زیادہ لوگوں کو گرفتار اور ڈیٹین کیا جا چکا ہے تو ظاہر طور پر ایکشن کیا جارہا ہے دنگائیوں کے خلاف سکھ ایکشن کیا جارہا ہے لیکن پولیس پر اس بار تمام سوال کھڑے ہیں کھڑے ہوئے کیونکہ جس طرح سے پولیس نے شروعات میں اس پورے معاملے کو دیکھا اور کہیں نہ کہیں یہ کہا جاتا ہے فورس نہیں تھی جس کی وجہ سے دنگا لگاتار بھڑکتا چلا گیا چالیس سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہو گئی اور کئی دکانیں گھر اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ویکلز جل گئے پورے ایک طرح سے کہا جاتا ہے علاقے میں آگ جنی ہو گئی نورتھینز لسٹک کے کئی علاقوں میں تو یہ کہا جاتا ہے اپنے آپ میں تمام سوال کھڑے ہوئے ہیں لیکن سب سے زیادہ شکنجہ ہے تائر حسین کا جس طرح سے ان کی چھت سے پیٹرول بم اور تمام سامگریہ ملی تھی اس کے بعد سے وہ انڈر گراؤنڈ ہے ان کا کچھ بھی اتا پتہ نہیں ہے پکڑنے کی تمام کوشش نے کی جا رہی ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پولیس ڈپلائیڈ ہے لیکن تائر حسین کہا ہے اس بارے میں کوئی جانکاری ابھی پولیس کے پاس نہیں ہے ان کے رشتہ داروں سے بھی پوشت آج کی جاری ہے امروہ میں پولیس نے ریڈ کی تھی اس کے علاوہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اور ان کے جو نیر اینڈ ڈیر ہیں وہاں بھی پوشت آج کی جاری ہے دراصل پولیس پوریس پوریس بنانے کی کوشش کر رہی ہے کیا واقعی انکر شرما کی جو حتیہ ہوئی ہے اس میں ان کا رول ہے یا نہیں ہے اور کتنا رول ہے کیا واقعی جو ان کے ایک طرح سے کہا جائے جو گرگے تھے انہوں نے جا کے اس کے حتیہ کر دی تمام ایسی جانکاری جو پولیس پورا سیکونس ریکنسٹ کر رہی ہے ویڈیوز دیکھ رہی ہے جو ویٹنیسز ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے شوشل میڈیا پر نظر رکھی جاری ہے اور بقاعدہ سائبر سیل کی بھی مدد دی گئی اس سے پورے تاکہ جو ایکزیکٹ سیکونس ویمنٹ ہے اس پٹیکلر کیس کا وہ سامنے آسکے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تائر حسین کو لے کر دلی پولیس کی تمام چھاپیں ماری لگاتار جاری ہے کیمران ویپن کے ساتھ چراغ گوٹھی چاند باغ دلی آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی ہے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے